مرگے کی اکر ٹھکانے ایک سمیں کی بات ہے ایک گاؤں میں ڈیڑھ سارے مرگے رہتے تھے گاؤں کے بچوں نے کسی ایک مرگے کو تنگ کر دیا تھا مرگا پریشان ہو گیا اس نے سوچا اگلے دن صبح میں آواز نہیں کروں گا سب سوتے رہیں گے تب میری حیمیت سب کو سمجھ میں آئے گی اور مجھے تنگ نہیں کریں گے مرگا اگلی صبح کچھ نہیں بولا سب ہی لوگ سمیں پر اٹھ کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے اس پر مرگے کو سمجھ میں آ گیا کہ کسی کے بینہ کوئی کام نہیں رکھتا سب کا کام چلتا رہتا ہے نیتک شکشہ کمن نہیں کرنا چاہیے آپ کی ایمیت لوگوں کو پینا بتایا پتا جلتا ہے موسیقی